ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے یہ امید کبھی نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی طریف کرے گا خود کی طریف نہ کریں ورنہ کوئی بھی آپ پر یقین نہیں کرے گا پہلا اصول پیسہ کبھی بھی برباد نہ کرو دوسرا اصول پہلا اصول کبھی مت بھولنا حد سے زیادہ شہرت بھی عذاب ہے گصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ کا استعمال نہ کریں کیونکہ آپ کا گصہ کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن کسی کو آپ کے الفاظ سے لگنے والے زخم ساری زندگی بھر نہیں سکیں گے حملہ کرنے والے دشمن سے مت ڈرو بلکہ چاپ لوسی کرنے والے دوستوں سے ڈرو بلا وجہ تنقید کرنا مسترد کرتا اور شکیت کرنا بے وقوف لوگوں کا کام ہے مسکراہت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن اس کے ذریعے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے دوستی اور رشتہ داری میں اتنے ہی پیسے کرز دے جتنے بھول جانے کی طاقت ہو میں نے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ بے سبرہ انسان خود کو برباد کر لیتا ہے کنیوس انسان خود کو لوٹتا ہے حسد کرنے والوں پر ایک ہی وقت میں ایک شیطان اور ایک بری روح کا قبضہ ہوتا ہے کامیاب لوگ وہ نہیں ہوتے جن کو ناکامی کا روغ لگا رہتا ہے بلکہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ناکامی کو اپنے لیے ایک سبق بنا لیتے ہیں دنیا میں زیادہ تر اہم کام ان لوگوں نے کیے ہیں جو امید کے بغیر بھی کوشش کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی شکایت کرنے کی بجائے ان چیزوں کا شکر ادا کرو جو آپ کے پاس ہیں اگر آپ نے گلتی کرنی ہو تو کوشش کریں کہ ہر بار ایک نئی گلتی ہو لوگوں کی باتوں پر کم توجہ دیں بس صرف دیکھیں کہ یہ وہ کیا کر رہے ہیں خوف آپ کے دماغ کے سوا اور کہیں مجود نہیں ہے کیا آپ نے کبھی ناخوش گھوڑا یا ناخوش پرندہ دیکھا ہے پرندے اور گھوڑوں کے ناخوش نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے پرندوں اور گھوڑوں کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرتے اگر آپ خوشی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے بانٹنا ہوگا لوگوں کی تریف کریں ان میں دلچسپی دکھائیں اور اپنے بارے میں فقط اسی وقت بات کریں جب ضروری ہو دوسرے آدمی کے خرچے پر جینا ایک گرے ہوئے انسان کا کام ہوتا ہے مشکل کام اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب اسے آسان سمجھا جائے انسانی دماغ جھوٹ سے کمزور ہوتا ہے جو چیز آپ کو پریشان کرتی ہے وہی آپ کو عقل ماند بناتی ہے نرم لہجہ ہمیشہ غصے اور طاقت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے کامیاب آدمی اپنی گلدیوں سے پیدا اٹھاتا ہے اور دوبارہ دوسرے طریقے سے کوشش کرتا ہے جو نرمی سے چلتا ہے وہ بہت دور تک جاتا ہے یہ کام نہیں ہے جو آپ کو تھکا دیتا ہے یہ آپ کا ذہن ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں عیش و ارام دشمن سے زیادہ خطرناک ہے جو شخص اپنے کھانے کی قیمت خود ادا کرتا ہے اس کا ضمیر ہمیشہ مطمئن رہتا ہے جو غریبی سے زیادہ بے اپنی پر شرمندہ ہو اسے آسانی سے شخصت نہیں دی جا سکتی اس آنکھ سے بچوں جو برائی کو تیزی سے دیکھتی ہے اور اچھائی کو دیکھنے میں سستی کرتی ہے اور اپنی ناکامی سے ہی کامیابی کا راستہ بنا لو کیونکہ ناکامی ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے دوسرے شخص پر تنگیل کرنے سے پہلے اپنی گلتیوں کے بارے میں بات کریں تم کبھی کامیابی کی سیڑھی پہ نہیں چڑ سکتے اپنے دونوں ہاتھ جیب میں رکھتے ہوئے میرے دادا نے مجھے نصیت کی تھی کہ کسی بھی شخص کے ساتھ بیعت سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے بلند مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کو پہلے اپنے آپ کو اہمیت دینی ہوگی اگر تم خوف پر کابو پانا چاہتے ہو تو گھر پر بیٹھ کر سوچو مت بلکہ گھر سے باہر نکل کر کسی بھی کام میں مصروف ہو جاؤ الجن الجن ہی پریشانی کی اصل وجہ ہے اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو ان دس چیزوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ خوبصورت ہے یا نہیں اگر آپ اپنا مستقبل خوبصورت بنا لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ خوبصورت چیزیں خود بخود چل کر آپ کے پاس آئیں گی ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کا وقت برباد کرتے ہیں جو لوگ آپ کی پرواہ نہیں کرتے تو آپ بھی ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دو کیونکہ جتنی زیادہ آپ ان کی پرواہ کریں گے اتنی کم وہ آپ کی پرواہ کریں گے ایسے لوگوں کو اگنور کریں اور اپنے آپ پر توجہ دیں چیزیں خود خود تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی ہر کسی کو بتانا چھوڑ دیں کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں اپنے کام سے کام رکھیں اور جو کرنا ہے وہ کر کے دکھائیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ کرو عمر کی پرواہ نہ کرو ماضی میں کی گئی گلتیوں کی پرواہ نہ کریں گلتیاں سبی سے ہوتی ہیں اور اسی طرح زندگی گزرتی ہے اپنے آپ پر سختی نہ کریں قبول کریں کہ یہ انسانی حالات کا حصہ ہے ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں جو آپ کے پاس نہیں ہیں اس کا کیا فیدہ آپ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کی وجہ سے کیوں عذیت دینا چاہتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کی قدر کریں جو آپ کے پاس مجود ہیں دوسرے کیا سوچتے ہیں اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو آپ ہر ایک کو اپنے جیسا نہیں بنا سکتے صرف اپنی پوری کوشش کریں اور آپ کو بعد میں کوئی افسوس نہیں ہوگا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو غلط ہے اسے فوری قبول کر لیں اس سے دوسرا شخص آپ کی زیادہ عزت کرے گا کبھی بھی کسی آدمی سے مت پوچھیں کہ اس کے لیے کیا اہم ہے دیکھو وہ کیسے اپنا وقت گزارتا ہے اپنے دشمنوں سے پیار کرو کیونکہ وہ تمہیں تمہاری خامیاں بتاتے ہیں جب آپ ہر ماننے کے قریب محسوس کریں تو ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں جب پرندہ اپنے جیسے کسی پرندہ کو جال میں فمستہ ہوا دیکھتا ہے تو پھر شکاری کے ڈالے ہوئے دانے کو کھانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا تم کو بھی دوسروں کی مصیبتوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو تم سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت نہ پڑے جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں ان میں بہت سے لوگ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں یہ انہیں دے دو اور وہ آپ سے پیار کریں گے